رمضان مبارک مہینے کے اندر ہمیں کون کون سی عبادات انجام دینی چاہیے تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ رمضان مبارک مہینے میں روزہ بداتے خود ہی ایک بڑی عبادت ہے اس کے ادائیگی میں بندے سے کسی نوعیت کی کوئی کمی اور کوتاہی نہیں ہونی چاہیے اور جس طرح سے شریعت میں اس روزے کے رکھنے کی ہدایات موجود ہیں ان ہدایات کی روشنی میں اسے روزہ رکھنا چاہیے دوسری بڑی عبادت نماز آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ روزے کو اہمیت دیتے ہیں لیکن رمضان کے مہینے میں نماز کو اہمیت نہیں دیتے حالانکہ دونوں عبادتیں فرض عبادتیں ہیں اور اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں اور نماز کے تعلق سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشمار احادیث ہیں کہ اگر کوئی آدمی نماز کو جانبوس کر کے چھوڑ دے تو انسان اس دین اسلام سے نکلنے کے دہانے پر آ جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ نماز دیسی اہم عبادت کو اس خاص مہینے کے اندر اس کا بہتر احتمام کرنا چاہیے اگر کوئی آدمی رمضان مبارک مہینے کے اندر یا غیر رمضان میں چالیس دن تک پہلی تکبیر کے ساتھ نمازیں با جماعت ادا کرتا ہے تو اس کے لئے دو براعتیں لکھی جاتی ہیں براعت من النار و براعت من النفاق اللہ کے لئے حدیث ہے اس آدمی کو نفاق سے آزادی لکھ دی جاتی ہے اور اس کے لئے جہنم سے آزادی لکھ دی جاتی ہے یہ فرد نماز کی ادائیگی کے ساتھ اس کا احتمام اسے کرنا چاہیے اس خاص مہینے کے اندر اسی نویت پر دوسری اور عبادات ہیں تسبیح اور استغفار ہے تسبیح سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر چاہے وہ تسبیحات فاطمہ ہوں یا دیگر اور تسبیحات جو ماثور ہیں وہ ہوں ان کا احتمام کرنا چاہیے استغفار کرنا چاہیے علامہ ابن التیمیہ رحم اللہ سے پوچھا گیا تھا کہ تسبیح اور استغفار میں کون سا افضل ہے تو آپ نے کہا تھا کہ اگر انسان کا لباس اگر پاک ساپ ستھرا ہے تو اسے اہتر اور خوشبو کی ضرورت پڑتی ہے اور اگر لباس انسان کا گندہ ہے تو اسے سابن اور صرف کی ضرورت پڑتی ہے اگر کوئی آدمی پاک ہے تو اس آدمی کے لئے تسبیحات ہیں اللہ تعالیٰ کے ہم بسنا بیان کریں ہر آدمی سے گناہ کا صدور انسانیت کا تقاضہ ہے بشری تقاضہ ہے اس بنیاد پر ہمیں چاہیے کہ ہم کسرت سے استغفار کرتے رہیں خود اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں توب و استغفار کرو کیونکہ میں دن بھر میں سو بار استغفار کرتا ہوں جب نبی جو معصوم ہیں وہ استغفار کریں ہم عام آدمیوں کے لئے تو بدرجہ اولا یہ چیز ضروری ہے کہ ہمیں تو وہ استغفار کرتے رہنا چاہیے اسی طور پر مالی عبادات ہیں یہ مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہے اس خیر و برکت کے مہینے میں بندہ جس طریقے سے بھی چاہے نیکیاں اکٹھا کریں اور الحمدللہ اللہ کے بندے اس طور پر بہت مشتاق ہوتے ہیں مالی عبادت اللہ کے راستے میں خرچ کرنا غریبوں مسکینوں بیواؤں ناداروں مفلسوں ان کی خیرخواہی کرنا ان کے ساتھ تعاون کا جذبہ وڑھانا ان کی مدد کرنا اور یہ بہت بڑا کار ثواب ہے آدمی کو چاہیے اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے اور اس تلسلے میں ہمارے نبی کی ہدایتیں موجود ہیں اکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد سخی اور حد درجہ کریم تھے لیکن جب رمضان مبارک مہینہ آتا تو آپ کی یہ سخاوت یہ حد درجہ بڑھ جاتی ریح المرسلہ کا لفظات حدیث کے اندر کہ جس طریقے سے ریح مرسلہ یعنی وہ ہوا جو چھوڑ دی گئی کہ آپ بالکل چھوڑی ہوئی ہوا کی طرح پر ہو جاتے تھے اور خوب اللہ کے راستے کے اندر خرج کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والیوں کے بھی معمول تھا کہ گھر سے کبھی بھی کوئی سائل واپس نہیں جاتا تھا گھر میں کچھ ہو نہ ہو لیکن دوسروں کی مدد کی جاتی تھی میں عشر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا ایک عورت اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ آئی گھر میں تلاش کیا کچھ نہیں پایا سوائے تین خجور کے ایک بیٹی کو دے دیا دوسرا خجور دوسری بیٹی کو دے دیا اور تیسرا خجور ماں کو دے دیا بیٹیوں نے جلدی جلدی خجور کھا لیا بچوں کی عادت اور ماں نے جیسے اس کو ٹکڑے کیے بیٹیوں نے پھر اپنی ماں کی طرف دیکھا اور ماں کی مامتہ اور اس کی رحمت جوش میں اس نے اپنی دونوں بیٹیوں کے حوالے کر دیا سبحان اللہ یہ رمضان مبارک مہینے کے اندر ہمیں چاہیے کہ اس نوعیت پر ہمارے اندر فراخ دلی ہونی چاہیے اور ایک بات یہاں اور بھی کہنا مناسب ہے بتانا چاہوں گا ناظرین اکرام کو بھی کہ ایک چیز ہوتی ہے سخاوت اور ایک صفت ہے کریم کی سخی اور کریم سخی اس آدمی کو کہا جاتا ہے جس آدمی کے پاس ڈھیروں مال اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا لوگوں کو دینے والا ہو بانٹنے والا ہو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فلان آدمی بہت بہت سخی ہے اور کریم کریم یہ اس آدمی کے اوپر بولا جاتا ہے جس کے پاس اپنی ضرورت بھرکہ ہو یا اپنی ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے اتنا ہو لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے جذبہ دوسروں کے مدد اور تعاون میں اس کا دل بلکل کھلا ہوا رہتا ہے تو اللہ علیہ وسلم کریم تھے یعنی نہ ہوتے ہوئے بھی آپ کا دل اس قدر فراخ تھا کہ کبھی بھی آپ کے ہاں کوئی بھی آئے کبھی کوئی سائل واپس نہیں جاتا تھا تو اس طرح سے مالی جو عبادت ہے اسے بھی ہمیں انجام دینا چاہیے اس کی اللہ بہت ساری عبادات ہیں ہر ہر قدم پر انسان کو چاہیے کہ ان عبادات سے اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے قرآن کریم کی تلاوت ایک بڑی عبادت ہے اس مہینے میں خاص طور سے جبریل امین نازل ہو جاتے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدارسہ کراتے خود آپ اپنے صحابہ کو بولاتے قرآن ان سے سنتے تو یہ عبادتیں ہیں ان عبادتوں سے بھی اپنے آپ کو آدمی کو چاہیے کی جوڑ کر کے رکھے اور ایک تیاری کر بنا لے شرور بنا لے کہ ہمیں روز مرہ کتنی عبادتیں کرنی ہیں کتنی تلاوتیں کرنی ہیں اور کیا کیا چیزیں کرنی ہیں قیام اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں خاص طور سے حالانکہ یہ ہر مہینے میں ہے کبھی بھی آدمی بندہ پڑھنا چاہے پڑھے لیکن اس مہینے میں خاص طور سے مومن احتمام کرتا ہے کچھ خافل لوگ ہیں بچارے جو اس سے بھی محروم رہ جاتے ہیں اور اللہ نے بھی کہہ دیس ہے کہ جو آدمی قیام اللہل کے رمضان میں تراویح کی نماز ادا کرے ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اس کے سارے پشلے گناہ معافہ جائے جزاک اللہ خیر شایخ الحمدللہ آپ نے بڑی ہی اچھی باتیں بتائیں ہمیں اور ناظرین کو رمضان اور روزو کے تعلق سے اللہ آپ کو بہتر بدلہ اتا کرے اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی صحت اور آپ کے علم میں اضافہ اتا کرے ناظرین اے کرام شایخ محترم سے ہم اور بھی اچھی باتیں جانتے لیکن وقت ہو چکا ہے ہمیں آپ سے ودا لینے کا انشاءاللہ اگلی نسیس میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی کچھ اور سوالات کے ساتھ مسائل رمضان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ